کہتے ہیں پریزنٹیشن کو اور میں کھول لیتا ہوں اس کو میں نے ڈیٹیل سے پہلے بتایا ہوا ہے مزید میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے یہ لوکل ایریا نیٹ ورک ای اوپن نیٹ ورک ان شیئرنگ سینٹر میں جانا ہے اگر ونڈوز سیون ہے تو یہاں دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی ہمارے نیٹ ورک کنیکٹ نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں ابھی میری نینو سٹیشن آن ہے اور میں اس کو کر رہا ہوں جی کون سی تار ہے بھائی یہ تار ہے یہ میں نے لگا دی اس کے اندر یہ وائر نینو سٹیشن کو میں نے پلگ کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے میں نے اپنے کمپیوٹر میں پلگ کیا ہے لیپ ٹاپ یہاں پہ لیپ ٹاپ ہے مگر میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے پی سی کے اندر ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ سمجھنے میں نے اپنے پی سی کے اندر لگا دی اب یہ دیکھیں یہ ایڈنٹی فائی کر رہا ہے ایڈنٹی فائی کیوں کر رہا ہے بھائی اس کے اندر نہ تو نینو سٹیشن کے اندر خود کا کوئی نیٹ ہے نہ اس کے اندر جو ہے کوئی فی گیٹ ویس انسٹال ہے نہ کسی سے کونیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی میں نے مجھے کوئی آئی پی ملے اور میں جو اس سے کونیکٹ ہو جاؤں تو کیا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں میرے کمپیٹر اور نیٹ ورک کے اندر ایڈر ہے ایڈر کا مطلب ہے کہ ایک کاشن ہے کہ بھائی آپ کا کنیکشن نہیں بن سکتے اس سے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کنیکشن بنانے کے لیے لوکل ایڈیا کنیکشن کے اندر جائیں گے یہاں پہ کلک کر کے اور ہم نے اس کو مینوال آئی پی دینا ہے اور کون سا آئی پی دینا ہے ورجن فور کا انٹرنیٹ پروٹوکول ورجن فور ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ آٹو ہوا پڑا ہے ہم نے اس کو مینوال پہ کر دینا ہے اور یہاں پہ آئی پی دینا ہے ہم نے سیم اسی کی فیملی کا جو وہ جو اس کا آئی پی ہے نینو سٹیشن کا تو کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں کہ ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایٹ سمجھ لیں کہ جو لوکل ایڈیا کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے دو اکٹیٹ یہ ہی ہوتے ہیں ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایٹ ورلڈ وائیڈ لوکل ایڈیا کنفرم جو ایڈریس ہے وہ یہ ہی ہے کسی اور کا ڈی این اس نہیں ہے یعنی کہ یہ سرور نہیں ہوتا عمومن لوکل ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ لوکل سرور ہوتا ہے تو کلاڈ پہ پڑا ہوا کوئی بھی یہ یعنی کہ کوئی ویب سائیڈ کا ایڈریس نہیں ہوتا کسی کا نہیں ہوتا اسی لیے اس کو لوکل ایڈیا ہم خود بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اور ٹاپک ہے میں پیچھے اس کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے ون یہ آگئی ہماری فیملی یہاں تک دیکھیں پیچھے بیک سائر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایٹ ڈاٹ ون تک ہم نے دے دیا اب یہاں پہ اگر ہم ٹوئنٹی لگاتے ہیں تو یہ ڈیوائسز کو کھولنے کے لیے جو ہم ایڈریس ٹائپ کریں گے وہ ہوگا ون ڈاٹ ٹوئنٹی یا لاسٹ ڈو افٹیٹ تو کیا ہوگا ڈیوائسز کا آئی پی بھی ون ڈاٹ ٹوئنٹی اور ہمارے اس کمپیوٹر کا آئی پی بھی ون ڈاٹ ٹوئنٹی کنفلیکٹنگ ہو جائے گی اس سے ووڈ نہیں کھولے گی ڈیوائسز تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹوئنٹی نہیں رکھنا آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹو سے لے کر آپ ٹو فیفٹی فور تک جا سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی کچھ اوڑ کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ٹوئنٹی ہنڈرڈ کریں یا جو کچھ کریں یہاں پہ جسٹ کلک کرنا ہے تو اس نے کلاس سی کا خود بخود ایڈریس اٹھا لی ہے تو میں اس کو اکی کر دیتا ہوں اچھا جی ہم نے اس کو ایک آئی پی ایڈریس دے دیئے ہم جاتے ہیں اپنے براؤزر میں اٹھا لکھتے ہیں اس ڈیوائس کا بائی ڈیفالڈ ایڈریس جو کہ تمام یو بی انٹی کی ڈیوائسوں کا ہوتا ہے یہ 192.168.1.20 تمام تر جتنی بھی یو بی انٹی کی ڈیوائسے ہیں ان کا بائی ڈیفائل ڈیڈریس یہ ہوتا ہے 192.168.1.20 تو آپ نے جیسی یہ کیا تو اس نے ایک کوشن دے دیا کہ your connection is not private ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں جیسا بھی ہے پروسیڈ کرو ہم نے اس پر کلک کر دیا تو یہ ہم سے فرس ٹائم یہ نیو ڈیوائس ہے نیو نہیں ہے میں نے صرف ریسیٹ کیا آپ کو دکھانے کے لیے آپ کے لیے سمجھو یہ بلکل نیو ہے نیو کنفیریشن تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جی username ہے جی ہر یو بی انٹی کی ڈیوائس کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ یو بی انٹی ہی ہوتا ہے اور پاسورڈ بھی یو بی انٹی ہوتا ہے آپ اس کی یہاں پہ کوئی بھی کنٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اسٹریلیا کر دیتا ہوں اور آئی اگری ٹرمین سرویس وغیرہ جو کہ ہم نے پڑتے ٹھیک ہے جو بھی اس نے لکھا ہے جی مان لیا ہم نے ٹھیک ہے اور کر دینا ہے میں اس لیے جل جلی بتا رہا ہوں کہ آلریڈی کافی لوگوں نے بتایا ہوا ہے اور میں اس سیریز کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لیے میں بھی اس کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں اگر سب کو آتی ہے یہ تو سیٹنگ آتی ہے تو خام خامے اس کو لائک کر دیں اب آگے جی ہم یہ مین کے اندر مین کے اندر یہ کیا کہتا ہے دیوائس موڈل کونس ہے نینو سٹیشن ایم ٹو ہے نینو سٹیشن ڈیوائس نیم ہو گیا موڈل ہو گیا بریج موڈ پہ یہ سیلیکٹ ہے یعنی کہ یہ سٹیٹس ہے اس کا ٹوٹل سٹیٹس جو اس ٹائم اس کا سٹیٹس ہے وہ ہی شو کر رہی ہے ہم جائیں گے وائرلیس کے اندر وائرلیس کے اندر ہی ساری شیٹنگ ہوتی ہے یہ جتنی بھی سٹیشن موڈ پہ ہوتی ہے یعنی کہ سرویس لینے کے موڈ کے اندر بائی ڈیفال سلیکٹ ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سرویس آؤٹ کرنے کے لیے بنانا ہے ایکسس پوائنٹ بنانا ہے تو ہم یہاں پہ ایکسس پوائنٹ سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ پیرامیٹرز جتنے بھی تھے وہ چینج ہو گئے ہم نے یہاں پہ دینا ہے اس کا اس کا ایس ایس ای ڈی ایس ای ڈی وہ نام جو آپ نے شو کرانا ہے وائ فائی کا کہ یہ کس نام سے شو ہو تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آفیاز انفو آفیاز انفو اس کا نام رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اسٹریلیا جو کہ ہم نے کنٹری سلیکٹ ہی ہے چینل ویڈ فورٹی میگ آٹس ہمیں چاہیے ٹوائنٹی میگ آٹس کرنی چاہیے نینو سٹیشن کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ٹوائنٹی میگ آٹس کو سلیکٹ کریں اگر ہماری دیوائسیں دو سے زیادہ ہیں تو کیونکہ ڈیزائن میں ہم نے تین اس نیٹورگ ڈیوائسوں کو زیادہ تر کنسیڈر کیے آگے یہ بھی اگلی سلائیڈ میں یہ بھی شو ہوگا کہ ہم تین سے زیادہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے اس میں کیا پرابلم آ سکتی ہے اس سار کو ڈسکس کی ہوگا یہاں سے رینڈومائز ایک چینل سلیکٹ کر دیتے ہیں بعد میں میں اس کو ڈیٹیل سے آگے بتانے والا ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں کیلکولیٹ ای آئی آر پی ہے یہ یہ اگر سلیکٹ ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی آؤٹپوٹ پاور ہے وائرلس ریڈیو کی وہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر کے وہ ایجیسٹ کرتا رہے گا بڑھاتا رہے گا کام کرتا رہے گا تو ہمیں اس کی فل پروس پرفارمنس لینی ہے اس کی پرفارمنس ہم نے فل لینی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ ایڈوانس میں جا کے سیٹنگ کرنی پڑے گی ابھی ہم نہیں کرتے ہم اس پیج پہ ہیں ابھی دوسری سیٹنگ یہ اگر جتنا کھلتا ہے اس کو فل کر دیں آؤٹپوٹ پاور کو یہ دیکھیں آؤٹپوٹ پاور اس کو آپ جتنا فل کر سکتے ہیں فل کر دیں کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ لانگ رین چاہیے اگر اس کو پچیس پر رکھیں گے تو ہماری کی یہ پاور پول نہیں دے گی زیادہ یعنی کہ پاور فل سیگنل نہیں آؤٹ ہوں گے تو آپ نے اس کو انچیک کرنا ہے اور یہ انچیک ابھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بائی ڈیفائل دیکھیں انیکٹیو ہے آجا جی اس کے بعد آجاتی ہے کہ سیکیورٹی ہم سے کوئی بھی اس ڈیوائس سے کنیکٹ ہو تو اس سے یہ سیکیورٹی مانگے ہم اس کو سیکیورٹی دے دیتے ہیں کچھ بھی دے دیتے ہیں فیلال کے لیے آفیاز انفو یہ میں نے دے دیا اس کو آفیاز انفو ٹھیک ہے یہ وائ فائی سیکیورٹی میں نے اس کو آفیاز انفو کے نام سے دے دی میں کرتا ہوں یہاں پہ چینج آجا جی پہلی پہلی دفعہ ڈیوائس آن ہوئی ہے اس لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا پاسورڈ چینج کرو کیونکہ وہ جو ہے نون سیکیور ہے کوئی بھی اس کو کھول سکتا ہے اور آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے تو ہم اس کا کیا کر دیتے ہیں کرنٹ پاسورڈ یو بی انٹی ہے اور نیا پاسورڈ ہم اس کو دے دیتے ہیں کوئی بھی دے دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو نیا پاسورڈ دے دیا چین کر دیا دوبارہ دیکھتے ہیں چین کر کے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے اس کا ایکسس پوائنٹ بنایا اس کو اس کو نام دیا اور اس کو ٹوینٹی میگا ہٹس پہ رکھا اور اس کو ہم فول کر نہیں سکتے یہ ایڈوانس میں جا کے ہوگا اور اس کو ہم نے افیاز انفو سیکیورٹی کی لگا دی اب ہم جاتے ہیں اپلائی نہیں کریں گے اپلائی ایک ہی ٹیم کریں گے اس کو نیٹ ورک میں دوسرا سیٹنگ کا دوسرا جو ٹیب ہے وہ ہے نیٹ ورک نیٹ ورک میں ہم نے اس کو رکھا ہوئے سٹیٹک کہ جب بھی ہم اس کو کھولیں ہم اپنے رکھے ہوئے آئی پی سے اس کو کھولیں اب ہم کیا کرتے ہیں ٹوینٹی اگر زیادہ ڈیوائسیں آپ نے لگا دی ہیں اور سب کا آئی پی سیم ہے تو وہ کنفلیکٹ ہو جائے گا آپ اس کو چینج نہیں کرتے اور ماؤنڈ کر دیتے ہیں دو تین ڈیوائسیں ایک ہی آئی پی کی ہو جاتی ہیں تو آپ ایک سپیسیفک دو تین ڈیوائس کو کھولیں گے تو اگر دو سیم ڈیوائسیں ہیں جن کے آئی پی سیم ہیں تو وہ آپ اس میں کنفلیکٹ ہوتے رہیں گے کبھی وہ کھولے گی کبھی وہ کھولے گی آپ کو کام نہیں کرنے دی تو آپ نے اس کو چینج کر کے آپ نے دیکھ کر دینا ایکیس کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ابھی میں نے صرف اس کو سمجھانے کے لیے ایکیس کر دیا ابھی جو ہے یہ دوبارہ جب اپن ہو ایکیس سے ہو بیس سے نہ ہو اسی طرح بائیس تیریس چوبیس پچیس آپ اپنی مرسلی رکھ سکتے ہیں کوئی ہنڈرڈ 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 این وان ہنڈرڈ این ٹو اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو چینج کر دیا ابھی آ جاتے ہیں ایڈوانس کے اندر ایڈوانس کے اندر ایک آپشن آپ نے ضرور سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ ای آئی آر پی چیک کر کے اور واپسی وائرلیس پہ جاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو انیکٹیو تھا جس کو ہم چیک چیک نہیں کر سکتے اب یہ انچیک ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے اس کو انچیک کیا یہ آؤٹپوٹ پاور جو ہے یہ ہماری دیکھیں سٹارٹ ہوگی بڑھنا اب اس کی پاور فول ہوگی اپلائی چینج کرتے ہیں اپلائی ابھی بھی نہیں دوسری ڈیوائس اگر ہم لگاتے تو کنفلیکٹنگ نہ ہو تو ایزی ہم جو ڈیوائس کھولنا چاہیے اس طرح اس کی آئی پی رکھیں اور کھول لیں سرویس میں کافی چیزیں ہیں جس کے اندر انٹی پی کلائنٹ ہوتا ہے جو کہ ان ایم ایم اس کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو ایکٹیو میں ہے اب یہ اس کی ضرورت نہیں بڑھتی آن لائن کرنے کیونکہ ایک ایم ایم ایسا ہے جو آپ نے یہ اوپر دیکھا ہے یہ ایکٹیو کر کے آپ ساری ڈیویس میں سی آن لائن کر سکتے ہیں جو شاید میں کچھ دنوں تک اس کے اوپر ویڈیو بناؤ کافی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں تو مجھے شاید اس کی ضرورت پڑی تو میں بنا دوں گا اپنے حساب سے بناؤں گا شاید آپ کو سمجھ زیادہ اچھی طرح سے آسکے سسٹم میں جا کے سسٹم میں بھی اتنا خوش خاص نہیں ہوتا آپ چاہیں تو اس کا نام رکھ سکتے ہیں یا یہ لکھ سکتے ہیں یہ کہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ پہ میں لگ دیتا ہوں آفیاز info office کے اوپر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں میں change کر دیتا ہوں یہ setting repeat کر رہا ہوں wireless کے اندر access point ssid info 20 megahertz کو آپ سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کو check and check کرنے کے لیے آپ نے advance میں جا کے irp calculator کو install کرنا ہے تو یہ check and check ہو جائے گا اس کے بعد powerful کرنی ہے اور آپ نے security لگا دی نہیں ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں پیچھے back ایک دوست نے پوچھا تھا ویسے کافی سوال آتے رہتے ہیں میرے اس کے youtube پہ بھی اور اس کی reply میں آٹومیٹک لی اگلی ویڈیوز میں دے دیتا ہوتا اگر آپ کی سارا infra آپ کا ubr nt کا ہے جس کے اندر air max already دیا ہو ہے اگر ubr nt to ubr آپ نے کنیکٹ کرانی ہے تو air max بشک on رکھیں اگر ubr nt to other vendor کوئی بھی ڈیوائیس آپ سے کنیکٹ کراتے ہیں اگر air max off نہیں ہے تو آپ کی ویڈیویٹی نہیں بنے گی اگر air max کو off کریں گے تو آپ کی wireless سمپل ہو جائے گی اگر air max on کریں گے تو air max ڈیوائیس جو کہ ubr nt کی technology ہے وی ڈیوائیس سے کنیکٹ ہوں گی میں جلد جلی بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آجائے چینج کرتے ہیں جی اب ہم نے ساری سیٹنگ تقریبا آل موس کر لی ہے اس میں اتنی بڑی لمبی چوڑی سیٹنگ نہیں ہوتی چینج کی اور ہم نے آخر میں ایک ہی دبا اس کو کر دیا apply اب apply ہو رہا ہے ہم 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 ابھی یہ ریڈریکٹ ہو کے نئے آئی پی پہ آگیا جی یہ اوپر آپ غور کریں گے تو 192.168.1.21 پہ یہ device آ چکی ہے ریلوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو advance پہ لے جاتے ہیں اور پر سیڈ کرتے کہ جی ٹھیک 1.21 پہ ہم لے جو کوئی ٹینشن نہیں ابھی ہم کیا کرتے ہم جو ہم نے password change کی ہے وہ یہ پہ دے دیتے ہے new password اس نے مانگا تھا کہ password دے تو ہم نے پہ password لگا دیا ابھی یہ پہ status آپ دیکھ سکتے ہیں device model nanostation m2 اور device name nanostation m2 office کے اوپر لگی ہوئی ہے اور mood کون سا bridge mood پہ ہے access point ssid info ہے اور ہم نے wpa s کی اس کو security دی ہے up time ایک گھنٹہ پندرہ میٹے ہو چکے ہیں کفی در سے آنے اور channel with ہم نے 20 megahertz رکھی ہے کیونکہ ہم نے 2 device سے زیادہ device لگانی ہے تو اس کو 20 megahertz پہ ہی رکھیں گے آگے آگلی slide پہ اس کے مطلق ڈسکس ہوگا اچھا یہ پڑی ہوئی ہے تو زہری بات ہے بیسی اس نے 0.7 miles بتانا سٹارٹ کر دی ہے باقی اس کے باقی parameters ہیں وین کا میک کیا ہے 100 mbps پہ کنیکٹ ہے اور اس کے علاوہ cpu وغیرہ کنیکشن کتنے ہے کوئی کنیکٹ نہیں ہے اس کے اوپر موسیقی موسیقی